اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ بھائیوں کے خدمت میں ایک بہت بڑے اللہ والے کا خوبصورت واقعہ لے کے آیا ہوں جنہیں لوگ حضرت ابراہیم بن ادہم کے نام سے جانتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ لکھ رہا تھا حضرت ابراہیم بن ادہم نے پوچھا اے فرشتے کیا لکھ رہے ہو فرشتہ کہنے لگا اللہ کے عاشقوں کا نام لکھ رہا ہو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے کہا کیا میرا نام بھی ہے فرشتہ نے کہا تمہارا نام نہیں ہے تو حضرت ابراہیم بن ادہم کہنے لگے ایسا کرو کہ اللہ کے عاشقوں سے محبت کرنے والوں میں میرا نام لکھ دو وہ فرشتہ کہتا ہے بہت اچھا اور چلا گیا پھر کچھ عرصہ کے بعد خواب دیکھا دیکھتے ہیں کہ فرشتہ لکھ رہا ہے پوچھا کیا لکھ رہے ہو فرشتہ کہنے لگا کہ اللہ کے ان بندوں کا نام لکھ رہا ہو جن سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیا ان میں میرا نام بھی ہے کہیں تو اس نے دکھایا کہ جن سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں اس صفحہ کے سب سے اوپر ابراہیم بن ادہم کا نام لکھا ہوا تھا اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو میرے عاشقوں سے محبت کرتے ہیں میں ان بندوں کے ساتھ محبت کیا کرتا ہوں اس لیے اللہ والوں سے محبت اللہ کی محبت ملنے کا ذریعہ بن جاتی ہے جب اللہ سے محبت ہوتی ہے اللہ کے نام سے بھی محبت ہو جاتی ہے تو میرے دوستوں اور بزرگوں یہ ایک خوبصورت واقعہ ہے اس میں ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم علماء کی قدر کریں اولیاء اللہ سے محبت کریں جب ہم اولیاء اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ رب العزت ہم سے محبت کریں گے